السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں محمد مبشر تو آج کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں بسیک ہی آپ لوگوں کو اس کی ریزن بتا ہوگی کہ نیٹ نہیں آرہا تھا کیوں نہیں آرہا تھا یہ ہر ایک کو بتایا تقریباً تو میں اس پہ جارہ تب سرہ وغیرہ نہیں کرنے والا اچھا جی آج آپ دوستوں کے لیے خوش خبری ہے کہ آج سے انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے ساتھ اس چینل کے اوپر اسلامی گرافک ڈزائننگ کے ساتھ کروں گا ٹھیک ہے بسیک ہی وہ بھی انشاءاللہ ہم یہاں پر ساتھ ہی continue کریں گے تو آج سب سے پہلے ہم short clips کا جو short clip آپ دیکھتے ہیں اس کا thumbnail view جو ہے وہ create کریں گے ٹھیک ہے آج ہم ابھی video editing نہیں کریں گے آج صرف ہم اس کا thumbnail view create کریں گے photoshop کی مدد سے ٹھیک ہے اور پھر انشاءاللہ کل ہم اس کے اندر جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ کو add کریں گے اب یہ thumbnail view ہے کیا بسیک ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو اسلامی ویڈیوز کے titles وغیرہ پڑھتے ہیں اے example کے طور پر دروشیف کے فضائل ٹھیک ہے دروشیف کی برکت ٹھیک ہے اس طرح کوئی صحابہ اکرام کا فرمان ٹھیک ہے آہ یا حل بیعت ردوان اللہ تعالی مجمعین کا کوئی حل بیعت کا فرمان مبارک یا سرکار کا فرمان یا اس طرح کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مسائل آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہی انہوں نے وہ question لکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے اور اسے last پہ اس کے links وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ابھی میں بھی جب کروں گا تو آپ کو اچھے طریقے سمجھ آج سب سے پہلے ہم وہی thumbnail view جو اس کا ہے وہ create کریں گے انشاءاللہ کل اس میں ہم ویڈیو editing کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے جو ہے وہ photoshop کی طرف اور start کرتے ہیں جی تو اس وقت ہم اپنے اڈوبی لیسٹیٹر پر آ چکے ہیں photoshop کی طرف جانے سے پہلے بتاتا جاؤں کہ یہاں پر میں نے وہ اپنا title دیا ہو ہے جس title میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے حدیث ہمار میرے خیال سے ٹھیک ہے یہ دراز گوش گدا مبارک جو تھے ان کے بارے میں تو بیسکلی آج ہم یہی اس کا ہی thumbnail view جو ہے وہ create کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ہی پہلے اپنے text کو edit کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم photoshop میں جا کے سے complete کر لیں گے تو سمپلی آ یہاں پر میں نے یہ text جو ہے وہ add کیا ہوا ہے یہاں پر دوبارہ بتا رہا ہوں اپنی مجلسے کوئی بھی text رکھ سکتے ہیں مجھے آج کل پتہ نہیں کیوں یہ text اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کا ہی use زیادہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی بھی text اچھا لگیا آپ اس کا use کر سکتے ہیں اپنی مجلسے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا small کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر اب ہم اس کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کے قریب ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو دو لائنز میں کر لیتا ہوں میں آہ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو ہم اٹھا کے یہاں اوپر لے آتے ہیں اور یہاں پر آگئے ٹھیک ہے اب یہ دو لائنز ہو گئی ٹھیک ہے آہ اب یہ آپ کو تھوڑا سا اس میں distribute لنا کری ہوگی وہ ختم کر دیتا ہوں اچھا یہاں پر ایک چیز بتا جاؤں کہ یہاں پر میں نے لکھا ہو ہے دراز گوش اور بریکٹ میں لگا ہے گدہ ٹھیک ہے تو بیسکلی تقریباً ہر ایک کو اتنی اردو آتی ہے کہ انہیں پتا ہوگا کہ دراز گوش کا مطلب گدہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ نہیں آہ کئیوں کو نہیں پتا کیونکہ اس clip کے اندر بھی دراز گوش کا مطلب بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس کو رہنے دیں اگر آپ کو مناسب نہیں لگتا آپ یہ ورڈ کو بیچ میں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دراز گوش کا مطلب بھی گدہ ہے ٹھیک ہے تو clip میں بھی بتایا جائے گا تو آپ اپنے ویڈیوز content کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوڈینس کو ایزی لی سمجھ آجے گی اگر آجے گی تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اگر نہیں آئے گی تو اس رہنے دیں ٹھیک ہے تو میں ابھی پھر وقت اسے رہنے ہی دے رہا ہوں ٹھیک ہے مناسب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں اسے رہنے دوں کیونکہ کچھ لوگوں کو نہیں مطلب بتا لگتا تو اس لیے میں یہاں پر اسے ایٹ ہی رہنے دوں گا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیا کریں کہ جو اوپر والا ہمارا ورڈ لکھا ہوا ہے اسے میں کچھ دوست یہاں پر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو کپشن کو چھوٹا کر کے یہاں پر اوپر سائیڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں تو وہ بھی کنیک کر دیں ٹھیک ہے ویسے آپ کے پاس کافی جڑکہ ہوگی تو اس لیے اگر یہ بڑا بھی لکھا ہے تو لکھا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آہ تو یہاں پر سمپلی میں یہ اوپر والا جو ورڈ ہے اس ٹیکس کو جو ہے وہ بڑھا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے برابر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا جی ان کو ساروں کو سٹیک کریں گے آہ ویلڈ کر دیں یا گروپ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے جو ہے اسے آپ ویلڈ کر دیں یا گروپ کر دیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیں جی یہاں پر یہ دونوں چیزیں ہماری جو ہے وہ لائنز ایڈ ہوگی انہیں الائن کر دیں ضروری نہیں ہے یہاں پر آپ الائن کر کے ان کو بلکو الائن کریں بیشکلی اوپر والا ٹیکس ہمارا بڑا کرنا مقصد تھا کیونکہ سرکار دو عالم کا نام آ رہا تھا تو اس لئے میں نے اسے بڑا کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنے ٹیکس کو ایجسٹ کر دیا آپ سمپلی ہم اپنے فوٹو شوپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ایک اور چیز بڑا چاہوں کہ یہ بیسکلی آہ سٹیٹس کے سائز میں زیادہ چیزیں کریئیٹ کی جاتی ہیں آپ کی مرضی ہے آپ سکیئر میں بنانا چاہیئے یا ریکٹینگل میں ٹھیک ہے یعنی آہ آہ لینڈسکیپ میں بنانا چاہیے پورٹریٹ میں بنانا چاہیے آہ جو بھی سائز آپ رکھنا چاہیے سکیئر میں رکھنا چاہیے پورٹریٹ میں یا سکیئر میں آپ کی مرضی ہے تو میں یہاں پر میرے پاس سائز ہے آہ ٹین ایٹی اور ٹھرٹی فیفٹی ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنے مرضی سے اگر بوکس بنا کے اس میں بھی یہ چیزیں لکھنا چاہتے ہیں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں مجھے یہ سائز لگتا ہے تو میں اس میں ہی اس کو ایٹ کر رہا ہوں سمپلی سب سے پہلے میں کیا کروں گا یہاں پر ایک ریکٹینگل بنا لوں گا اور یہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا صرف سٹارٹ ہے اس کے اندرہ بہت کچھ کر سکتے ہیں یقین ماں نے بہت کچھ ڈزائن کیا جا سکتا ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ جب ہم کام کرتے جائیں گے تو آپ دوستوں کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گا تو سمپلی یہاں پر ہمارا اوپر ٹائٹل آئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اتنا ٹائٹل کرتے ہیں یہاں پر میں ساتھ ایٹ کروں گا مدینہ پاک کی امیجز ٹھیک ہے آہ گمبہ دے خزرہ کی ٹھیک ہے تو سمپلی میرے پر یہاں پر ایک امیج پڑی ہوئی ہے یہ والی تو میں اسے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول ٹی کر رہا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول ٹی کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس کو لے آنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور اسے کر دینا ہے آہ پاور کلپ ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں آرٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں بڑنا تو اگر آپ اس پر رائٹ کلک کریں تو یہاں پر آپ کے پاس create clipping mask ٹھیک ہے تو پاور کلپ اسے ہم فورل میں کہتے ہیں تو اس لیے مجھے یہی یاد ہے تو آپ اسے clipping mask کہہ دیں یا پاور کلپ کہہ دیں وہی چیز باندی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر اس کو adjust کر لیا ٹھیک ہے alt اور shift کا scale up کر رہا ہوں ٹھیک ہے scale up کرنے کے بعد ٹھیک ہے گمبد خضرہ ٹھیک ہے یہ گمبد میں خود پورا دکھانا چاہ رہا ہوں یہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ صرف یہ گمبد خضرہ صرف دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں منار وغیرہ بھی ساتھ دکھانے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی تو میں منار وغیرہ ساتھ دکھانا چاہتا ہوں simply میں نے یہ جو اپنا image add کی اس کو میں نے کر دینا ہے mask b کا پرن پرس کرنا ہے brush tool آ جائے گا اور یہاں پر اس کو remove کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جی میں نے اس کو remove کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو minus oh sorry اس کا جو size ہے وہ کم کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو remove کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی remove کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کا یہ جو rectangle بنایا تھا اس کے اوپر click کریں گے اس کے colors کو on کر دیں گے color ہم نے یہی سے dark color choose کر لینا ہے ٹھیک ہے dark color choose کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا تھوڑا وہ تبھی اچھے طریقے سے mask نہیں ہوا ٹھیک ہے تو b کا پرن پرس کریں brush tool آ جائے گا آپ کے بعد دوبارہ آپ اسے اچھے طریقے سے اپنے mask کو select کر کے اسے remove کر دیں ٹھیک ہے اگر کوئی روز کہے گا سار یہ masking کا concept نہیں سمجھ آتا تو مجھے بتائیے گا اس masking کے concept کے اوپر میں alexic tutorial دے دوں گا کیونکہ اس کا ہی زیادہ ہم use کرتے ہیں اور کام اسی سے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو add کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کے پاس optionally ہے اگر آپ اس کو یوں صرف flat color رہنے دینا چاہتے ہیں flat کر دیں gradient اس میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا example کے دور پر اگر میں اس پر double click کروں ٹھیک ہے تو یہاں پر gradient overlay میں آجوں گا ٹھیک ہے میں gradient میں جانے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے جی آہ وہی color جو ہے وہ ساتھ select کرنے ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں نے یہاں پر اس کو select کرنا ہے rectangle کو اور اس کے fill کو off کر دینا ہے ٹھیک ہے fill کو off کرنے کے بعد اور اس کو بھی تو power clip میں نے کیا اسے بھی بعد نکال دینا ہے ابھی اس کی ضغورت نہیں ہے hidden کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس کے fill کو off کیا اب میں نے اس کے اندر آہ سوری اس کے پہلے آئی کا conséqu on کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کیا کرنا ہےrade Tangle میں gradient add کرنا ہے gradient کے اندر میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کے اندر سے gradient لے رہنا ہے ایک طرف dark ٹھیک ہے اوہ сторонی یہاں پر hierarch ٹھیک ہے اور دوسری طرف میں لے لوں گا اسی کا Light ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس option nécessaire حال س IS نہیں کروں گا صرف آپ کو بتا رہا ہوں کرتا ہے کہ آپ gradient add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کر دیں گے کوئی گریڈینٹ یہاں پر ایڈ ہو جائے گا لیکن مجھے یہاں گریڈینٹ نہیں چاہیے میں اسے ریموف کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آگے بہت کچھ میں آپ کو سکھانے والا بھی ہوں تو سمپلی یہاں پر میں فل میں چلے جاؤں گا اس کے یہ دیکھیں بھی میں فل کر رہا ہوں کچھ فل نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں سے اس کا فل اوف کر دیا ہوگا ہے تو سمپلی میں یہاں پر اسے اون کر دیتا ہوں اون کرنے کے بعد دوبارہ میں اسی کا ڈارک موڈ یہاں سے سیلیکٹ کر لوں گا یہاں پر یہ ڈارک موڈ آجے گا اس دوبارہ پاور کلپ کر دیتا ہوں اب یہاں پر کوئی دوست ہیں کہ سارے یہاں پر بوگے ہیں تو ہم بھی یہاں پر تھوڑے سے بوگے زیادہ کر لیں تاکہ یہ تھوڑا وہ تیمیچ ہو جئے تو اس کے لئے آپ سمپلی یہاں سے جائیں گے گوگل پر گوگل پر آنے کے بعد یہاں پر میں لکھا ہوا ہے بوگے بیگراؤنڈ ٹھیک ہے یہاں انلیمیٹیڈ آپ کے بعد بوگے بیگراؤنڈ سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی بوگے بیگراؤنڈ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ اس بوگے کو اوپن کیا ہوگا ٹھیک ہے میں سیو وغیرہ نہیں کہا رہا سمپلی یہاں سے کروں گا کوپی اینڈ اس پوٹو شوپ میں جا کر پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے کنٹرول وی کیا میں نے پیسٹ کر دیا یہاں پر آپ کو یہ نظر نہیں آرہا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اوٹومیٹکلی کلپنگ ماسک ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر کنٹرول ٹی کروں یہ دیکھ رہی ہیں آپ پر یہ سلیکٹ ہو گیا اب میں اسے اوپر لے ہوں گا تو یہ آپ کو نظران لگ جائے گا چونکہ یہ کلپنگ ماسک اوٹو ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر میں اس کے کسی لیئر کو سلیکٹ کیے بغیر اس کو پیسٹ کرتا تو پھر یہاں پر یہ کلپنگ ماسک نہیں ہونا تھا آپ کو خود کرنا پڑنا تھا البتہ ہو گیا یہاں کرنا پڑا یہ آپ نے کرنا ہی کرنا تھا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے بائیڈ تو لانا نہیں تھا فریم سے تو اس لیے سمپلی میں نے اس کو کیا کرنا سکیل اس کا آپ کر دینا ہے اور اس کو یہاں پر اجسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اجسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے بعد دو اوپشنز ہیں آپ اسے یہاں پر بلر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلر کر کے بلینڈ موڈ چینج کر لیں کر آہ کرنا ہے تو اس طرح کر لیں اگر آپ بلینڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایسے اچھا لگ رہا ہے آپ سمپل یہاں پر اس کے بلینڈ موڈ کو چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں آہ جس طرح آور لے ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ ڈارک ہو چکا ہے آہ کلر ڈوج چیک کر لیں کلر ڈوج آئیتن تقریباً سے سا میچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈارک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آہ لینئر کلر ڈوج بھی چیک کر لیں لائٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے لائٹ یہ اچھا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے آور لے ٹھیک ہے اس طرح ملٹیپلا ہے یہ کافی دارک ہو گیا ہے ٹھیک ہے ڈارک یہ بگے اس کے خراب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس لیے ایک ایک اپشنز کو یوز کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خود کافی زیادہ چیزیں خود کرنے کی کوشش کیا کریں ضروری جو چیز میں نے بنا دی آپ نے وہی چیز میں ڈیزائن کرنی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا میں یہاں پر کلر ڈوج ہی ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آئی تنک میرے کیا سر ٹھیک ہے یہ یہیں پر رہنے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم نے کلر ڈوج ایڈ کر دیا اس کے بعد نیکسٹ ہم نے سٹیپ کیا کرنا ہے ٹیکس ابھی یہاں پر ٹھیک ہے اور ابھی یہ بھی پٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ یہ کلپ ہوئی ہے تو میں اسے آلٹ کے مجھ سے انکلپ کروں گا تو دیکھیں یہ اوٹومیٹکلی اس نے سا رہے چونکہ اس کے اوپر بھی تھی ایک اوپشن تو اس لیے یعنی ایک اور لیئر تھی وہ بھی اس نے انکلپ کرتی ہے میں کنٹرول زی کر دیتا ہوں اس کو اوپر لے جاتا ہوں ٹیک ہے یہاں سے میں اگر آلٹ کے مجھ سے کلپ کروں گا تو دیکھیں انکلپ اس نے جس میں آلٹ کے مجھ سے انکلپ کریں گے یا پھر اگر آپ آلٹ کے مجھ سے نہیں کرنا چاہتے آپ رائٹ کلپ کریں تو اسے ریلیس کلپنگ ماسک آپ نہیں باہر آ جائے گا ٹیک ہے آپ نے سمپلی اپنے ریکٹینگل کو یہاں پر اجسٹ کر لینا جی طرح بھی آپ اس کا سائز رکھنا جائے رکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے وہی کلر ایڈ کرنا ہے ٹیک ہے جو آپ نے نیچے والے میں کیا ٹیک ہے تو یہی سے میں اس کا دارک وہی موٹ لے رہا ہوں ٹیک ہے اچھا جی یہاں پر ہم نے ریکٹینگل بنا لی ہے تو اس ریکٹینگل کے اندر یہی بھوگے ایفیکٹ میں ایڈ کرنا چاہتا تھا آپ سمپلی آلٹی مجھ سے اس کو کوپی کریں اور یہاں پر نیچے لیں گے ٹیک ہے نیچے لائیں گے آپ کو نظر نہیں آئے گا نو ایشو آپ نے سمپلی یہ لیئر کو پکڑنا ہے یعنی جس کو آپ نے کوپی کیا ہے اس لیئر کو پکڑنا ہے اور اوپر والے کے اوپر لے جانئی ہیں ٹیک ہے یعنی اس کو آپ اوپر لے جانئے کے باتے اس سمپلی آلٹ کے ساتھ پاور سمپلی آپ یہ بیگراؤنڈ کی آئی کو ہیڈن کریں گے تو دیکھیں یہ چیز بن رہی ہے اس حصے میں ہماری ویڈیو ایڈ ہو گئی ٹھیک ہے تو سمپلی یہاں پر ہم اپنا ٹائٹل ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ بالکل مائنر سا بھی میں نے کام کیا اس میں کچھ بھی نہیں کیا اس میں بہت کچھ یونیک ہو سکتا ہے یہاں پر آپ نے بقاعدہ ڈراما انڈسٹری کے لوگوں کو دیکھا ہو گئی کنٹرول سی کیا اینڈ اس کنٹرول وی پیسٹ کیا میں نے اور کنورٹو سمارٹ اوکیٹ کر دیا اور یہاں پر آپ نے اپنی سٹیکس کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا سائز انکریز کر لینا جتنا بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی ویڈیو آہ مطلب تھامنیل ویو کے حساب سے جتنا بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد سمپلی یہاں پر ہم اس کو کلر دیں گے تو کلرزز کے لیے ہم چلے جاتے ہیں یہاں پر کلر کلر کو سلیك کرتے ہیں تو یہاں پر یلو کلر ہو گا ہے ہم اسیں ریسیٹ کر دیا ہم اسے کر دیں گے اور دینے کی اور Raw pearls اور فرم کرنےوں پر ہم کیا کرنے کے بعد ہم کو ریسیٹ کرنے کے بعد آپ اپنی مرسی سے اس کے اندر جو بھی اجشمنٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پر جو ہے وہ سوف کو ہارٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کے اندر جو ہے وہ اس کے سائز کو انگریز کر کے دیکھوں تو یہ دیکھیں جی اس کے سائز کو میں نے انگریز کر دیا اور اس کی سوفنیس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے ٹھیک ہے تو سوفنیس بھی میں نے بڑھا دی ٹھیک ہے یہاں پڑی چیز ایڈ ہو چکی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے میرے پر ڈیفالٹ یہ ڈروپ شیڈو ایڈ ہوئے ہیں میں نے یہاں پر دو ڈروپ شیڈو ایڈ کرنا ہے کس طرح پہلے ایک ڈروپ شیڈو ایڈ کیا آپ اسے ری سیٹ کریں ری سیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے یہ جو یوز گلوبل لائٹ ہے نا اسے اوف کار دیں نا ٹھیک ہے یہ ورنہ آپ کو ڈسٹرپ کرے گا دوسرا اگر آپ ڈروپ شیڈو ایڈ کریں گے اس میں ایشو کرے گا آپ نے اس کے ڈسٹنس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے ٹھیک ہے بڑھانے کے بعد اوپیسٹی اس کی زیادہ کر دینی ہے ٹھیک ہے ٹیم انٹی ٹو کر دیں سکسٹی کر دیں ٹھیک ہے اب آپ کو می بھی یہاں پر نیچے یہ نظر آ رہا ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو آہ ڈسٹنس ہے اسے کام کرنا ہے تاکہ صرف اس کے نیچے بلیک چیز جو ہے وہ نظر آئے آہ ڈسٹنس زیادہ نظر نہ آئے یعنی کہ الگ الگ ٹیکس نظر نہ آئے یعنی یہ ٹیکس الگ ہے اور شیڈو لیک ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے صرف نیچے آہ ٹیکس کے نیچے شیڈو پڑھ رہا ہو ٹھیک ہے لیکن الگ نظر نہ ہے جسنا اگر ہم اس کا ڈسٹنس بڑھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح الگ ہو گیا تو یہ چیز نہیں آپ نے کرنی اتنا کرنا ہے کہ بس نیچے بلیک شیڈو نظر آ رہا ہے ڈارک آپ اسے بے شک فل کر دیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹیک ہے اور اس کا جو بلر سائز ہے اسے بھی تھوڑا سا آپ بڑھا دیں ٹیک ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایڈ کر دیا اس کے بعد اسی کو پر پلاس پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد اوپر والا جو مانا شیڈو ہے ٹیک ہے اسے میں سلیکٹ کروں گا ٹیک ہے یہاں جی اوپر والا آپ سلیکٹ کر لیں ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کام کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو آپ نے سب سے پہلے جو ملٹیپلائے ہوئے اسے آپ نے نورمل کر دینا ٹیک ہے نورمل کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کام کرنا ہے اس کا کلر چینڈ کرنا ہے کلر یہی سے آپ نے کوئی بھی لائٹ کلر سلیکٹ کر لینا ٹیک ہے اسی ڈارک کا لائٹ کلر سلیکٹ کرنا ہے کیا اس کو یعنی اس کے angle کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے یہ دیکھ یعنی شائن نظر آنے چاہیئے اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر اس کی شائن نظر آنے چاہیئے اب میں آپ کو زوم کرکے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی opacity آپ pull کرتے ہیں ٹھیک ہے تا کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے نظر آئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر shine آپ کو发確رہ آنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ تھوڑا سا اس کو نیچے گھر دیں ٹھیک ہے اے تاکہ بہت زیادہ بھی برا نہ لگے ٹھیک ہے اوپیسٹی اگر آپ کو زیادہ لگ رہی ہے آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنی میں رکھا چاہی تھی ان ایف ہے ٹھیک ہے اور اس کو لائٹ تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ لائٹ تھوڑا لک اس میں آتی رہے ٹھیک ہے میں آپ کو زون کر کے دکھاتا ہوں یہ کیس کیا بنی ہے یہ دیسک نہیں ہو لگ رہا ہے کہ ایک الگ سے ہی شیڈو نہیں کر رہا اوپر کی طرف کو ٹھیک ہے یہاں پر اپنی شیڈو ایڈ کر دیا یہ صرف ابھی اگزیمپل دے رہا ہوں بہت کچھ اس میں انشاءاللہ کرنے والا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب یہاں پر ایک چھوٹا سا کام اور کر لیتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ورڈز کو ہم ہائی لائٹ کریں گے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت ٹھیک ہے اسے ہم ہائی لائٹ کریں گے اس کے لیے ہم کیا کریں گے کنٹرول جے کریں گے اسی ٹیکس کی کوپی لے لیں گے کوپی لینے کہ آپ پی سے پینٹ ٹول آ جائے گا اور آپ نے اس کی سیلیکشن کار لینے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پر اس کی سیلیکشن کار لی ٹیکس کی نمبر ون پہ یہ سیلیکشن ہوگی نمبر ٹو پہ یہاں پر آپ نے یہ محبت ہے اس کو بڑے تیار سے بشک آپ زوم کر لیں آہ کیونکہ وہاں یہاں پر میرے سے تھوڑی مشٹیک ہوگی میں وہاں پر اس کا تھوڑا سا جو دسنس ہے وہ زیادہ کار لیتا لیکن میں نے نہیں کیا تو یہاں پر میں نے ان دونوں کو سیلیکٹ کیا ٹیک ہے کنٹرول اینٹر کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کی یہ دونوں سیلیکشن ہو جائے گی ٹیک ہے آپ نے سیمپلی سے کر دینا ہے ماسک ماسک کرنے کے بعد اس لیئر کے ایفیکٹس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد سیمپلی اس کے دونوں شیڈوز جو ہیں وہ آپ نے اوف کر دینا ہے ٹیک ہے اوف کرنے کے بعد صرف حصیف آپ نے اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر دینا ہے ٹیک ہے یلو کر دیں اورنج کر دیں وہ آپ کی مرضی یعنی جو کلر آپ کو اچھا یہاں پر سوٹیبل لگے وہ آپ نے کر دینا ہے ٹیک ہے اور یہاں پر اگر اس کے بیول ایفیکٹ کو تھوڑا بہت آپ نے چینج کرنے کے ساتھ سکرین ہے آہ اسے آپ کلر ڈوج کر دیں گو تو آپ کو بتا ہے اس کے اندر ایک لائٹ ایفیکٹ گولڈن ایفیکٹ ایڈ ہو جاتا ہے وہ کرنا ہے باقی آپ کا ییلو آپ مزید لائٹ یا ڈارک جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ اپنے ہمارے جسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی آپ کے پاس یہاں تک جو ہے وہ آپ کا آہ سٹیٹس آہ تھامنیل ویو جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر آہ سٹیٹس تو نہیں میں اسے کہوں گا آہ شورٹ کلپ کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پر ہم نے یہ ایڈ کر دی ہے سمپلی یہاں پر ابھی فیل وقت نورملی میں یہاں پر سوشل میڈیا لنک جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس سوشل میڈیا کا جو ہے وہ لنکس آگئے اب بے شک ان آہ تینوں کو ٹیک کر کے آہ جو ہے وہ کنورٹ تو سمارٹ اوبجیکٹ کر دیں کنورٹ تو سمارٹ اوبجیکٹ کرنے کے بعد سمپلی آہ یہاں پر آپ نے اسے دریکن ڈروپ کرنا ہے اپنے آہ اس کے اندر آہ ٹھیک ہے یہاں پر جو آپ نے ڈزائن کیا ہے سوری یہاں پر یہ آگیا ہے کیا در گیا ہے یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول ٹی کرنا ہے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کا سائز جو آپ اس مول کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر سمپلی اس کا سینٹر الائن کر لیں سینٹر الائن کرنا بہت ایزی آپ اس کو سلیکٹ کر دیو نیچے جو بیگروم لیئر تھی اس کو سلیکٹ کر کے align کر دیں ٹھیک ہے تو align کرنے کے بعد simply اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں ٹھیک ہے نیچے کرنے کے بعد سے یہاں پر اس کو add کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں آپ state لکھ سکتے ہیں یہاں پر ویڈیو میں جا کے animated load thirds بھی add کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں ابھی صرف example کے لیے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر simply یہاں پر double click کریں اور اس کا جو color ہے ٹھیک ہے all کا color white کر دیں گے ہم ٹھیک ہے اور اس کو کوئی bevel effect وغیرہ آپ نے نہیں دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں تک جو آپ کا status ہے status کا view ہے وہ آہ تقریباً جو ہے وہ complete ہو چکا ہے آہ بے شک یہ والی جو نیچے والی آپ کا یہ جو rectangle تھا اسے select کریں اور اس کو select کر کے align center align بھی کر لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے load thirds بالکل exact center align ہو چکے ہیں last پہ اگر آپ اس کے borders دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ چاہ رہے ہیں یہاں پر بھی ایک white line آجے آپ دیکھتے ہوں گے اکثر اور اس کے اوپر بھی white line آجے تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں rectangle کو select کرنا ہے بھی شکر ابھی آپ ایک کو select کر لیں ایک سیٹنگ کر لیں گے تو effect دوسرے پہ آپ drag and drop کر دیجئے گا ٹھیک ہے وہ کس طرح ہوگا یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکہ یہاں پر پہل میں background black create کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ بھی آئے ہم بنا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں گیا black background add کر لیا اور یہاں پر میں نے اس کے نیچے لے آنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ٹرانسپرنس view ہے جہاں پر ہماری ویڈیو ایڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو on کر رہا ہوں rectangle کے اوپر double کل کیا اس کو میں دینا ہے stroke ٹھیک ہے stroke یہاں پر 8% ہے آپ 8% دینا چاہتے ہیں 8% دے کر کم زیادہ connect کر دیں میرے خیال سے enough ہے یہ ٹھیک ہے بلکہ میں اسے reset کر دیتا ہوں یہاں پر میں کر دیتا ہوں اسے دوبارہ 8 ٹھیک ہے 8 کرنے کے بعد next cam یہاں پر inside ہے آپ نے outside کرتے ہیں ایسے outside کرنے کے بعد color آپ کوئی بھی لگ سکتے ہیں ایسا yellow کر کرنا ہے تو اب yellow بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو white کرنا ہے white بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جو آپ کو best لگے وہ آپ کر سکتے ہیں gradient بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کر رہا ہوں میں white کر رہا ہوں اور یہی سے art کی مطلب سے یہی والا effect drag and drop کر رہا ہوں اپنے نیچے والے rectangle پر تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو اسلامی short clip کا thumbnail view ہے وہ create ہو چکا ہے next part کے اندر انشاءاللہ ہم اس کے اندر ویڈیو ایڈ کریں گے اور مزید logo اگرہ ایڈ کر کے اسے انشاءاللہ complete کریں گے آج لیے اتنے انشاءاللہ next video ملیں گے خدا فیز